ہیلو دوستو ایک زمانے میں جزیرہ نمہ عرب کی ریت میں گرا ہوا وہاں توانائی کی دنیا کا ایک ٹائٹن مجود تھا جسے سعودی ارام کو کہا جاتا تھا ایک ایسی ممکلت کی تصویر بنائے جہاں تیل سہرہ کے نیچے دریا کی طرح بہتا ہو جہاں خوشحالی اور ترقی کے خواب زمین کے نیچے مجود کالے سونے سے جلتے ہیں باز آبتہ طور پر سعودی اربین آئل گروپ کا نام ہے لیکن پیار سے ارام کو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بیہومت صرف کوئی تیل کمپنی نہیں ہے یہ سعودی ارب کا تاج زیور ہے جو ایک سرکاری ٹائٹن ہے جو پٹرولیم اور قدرتی گیس کے عالمی مرحلے کا حکم دیتا ہے حلچل سے بڑے شہر زہران میں ہیڈ کوارٹر سعودی ارام کو جنات کے درمیان ایک عظیم و شان کی طرح کڑائے آمدنی کے ساتھ جو امیر ترین مغلوں کو بھی قابل رشک بنا سکتا ہے اس میں کوئی تجب کی بات نہیں ہے کہ دوہزار بائیس تک اس کے پاس دنیا کی دوسری سب سے بڑی کمپنی کا بابکار ازاز ہے لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں کہانی واقعی چمکتی ہے سعودی ارام کو صرف منافع میں اضافہ نہیں کرتا ہے یہ شیشے کی طرح ریکار توڑ دیتا ہے سال با سال یہ کارپوریٹ تاریخ میں سب سے بڑے سالانہ منافع کے تخت کا دعویٰ کرتا ہے جس سے حریف خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور سرمایہ کار مزید کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اب ذرا زخائر کی بات کرتے ہیں خام تیل کے بیرل پر بیرل کا تصور کریں جو آنکھ دیکھ سکتی ہے اس سے اونچا کھڑا ہے دوستو سعودی ارام کو دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ثابت شدہ زخائر پر فخر کرتا ہے جس میں حیرت انگیز طور پر دوستو ستر بلین بیرل استعمال کی جانے کے منتظر ہیں اور جب روزانہ کی پیداوار کی بات آتی ہے تو کوئی قریب نہیں آتا ہے یہ ایک پاور ہاؤس ہے جو گڑی کے کام کی طرح تیل نکالتا ہے دن میں دن باہر لیکن سعودی ارام کو کا اثر اور سوک ختم نہیں ہوتا یہ بہت آگے تک پھیلا ہوا ہے پائپ لائنوں اور انفرسٹرکچرز کا ایک جال بنا ہوا ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اپنی نویت کا سب سے بڑا ماسٹر گیس سسٹم دیکھیں جو ممکلت کی دولت کو دنیا سے جوڑتا ہے اور آئیے سعودی ارام کو کی بادشاہی کے تاج کے زیورات کو نہ بولیں غاور فیلڈ اور صفانہ فیلڈ غاور سہل کے تیل کے کھیتوں کا کوکلس اور صفیانہ آف شور زخائر کا ٹائٹن وہ ایک ساتھ مل کر سعودی ارام کو کی سلطنت کی ریڈ کی ہڈی کی حضیت رکھتے ہیں عالمی معیشت میں جان ڈالتے ہیں لیکن کہانی وہیں ختم نہیں ہوتی دوستر گیارہ دسمبر دوزار انیس کو ایک تاریخی لمحے میں سعودی ارام کو نے عالمی سطح پر اپنی جگہ منہ جبکہ اس کے حسنس تڈاول اسٹارک ایکسچینج میں ڈیبیو ہوئے کچھ ہی دنوں میں اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ٹریلین ڈالر کے نشان سے تجاوز کر گئی جس نے عالمی پاور ہاؤس کے طور پر اس کی حسیت کو مستحکم کیا کارپوریٹ تاریخ کی تاریخ میں سعودی ارام کو کی کہانی فتح لچک اور ازائم میں سے ایک ہے اور جیسا کہ یہ توانائی کے مستقبل کی تشکیل جاری رکھے ہوئے ہیں ایک چیز یقینی ہے سعودی ارام کو کی کہانی ختم ہونے سے بہت دور یہ مہاکاوی تناسب کی ایک کہانی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے بازشاہی کے تاج کے زیور سے سہر زدہ ایک کہانی جو 1938 میں ایک حیرت انگیز انکشاف کے ساتھ شروع ہوتی ہے سعودی ارام میں تیل کا پہلا تجارتی کمان دمام نمبر سات اس بات کی ابتدا کو نشانزد کرتا ہے کہ عالمی توانائی کا ٹائٹن کیا بنے گا سعودی ارام کو لیکن آئیے گڑی کو پہلی جنگ عظیم کے بعد کی طرف موڑتے ہیں جہاں جوگرافیائی سیاسی چالوں نے امریکی تیل کمپنیوں کو میسو پٹومیا سے باہر کر دیا تھا اس کے جواب میں ریاست آئی مجددہ امریکہ نے ایک اور اوپن ڈور پالیسی کا آغاز کیا جس کی سربراہی ہربرٹ خوور نے کی سٹینڈرڈ آئل آف کالیفورنیا سو کال جیسی کمپنیوں کو اپنی سرحدوں سے باہر تیل تلاش کرنے پر مجبور کیا دو سو کال کے سفر نے انہیں انیس سو بتیس میں بہرین پنچایا جہاں بہرین پٹرولین کمپنی نے تیل کو نشانہ بنایا جس سے تیل سے مالا مال عرب سرزمین میں دلچسپی پیدا ہوئی سعودی عرب نے ایک اہم اقدام میں انیس سو تیس میں سو کال کو رائد دی جس سے اس کے سہرائی پھیلاؤں میں تلاش کی اجازت دی گئی ابتدائی نکامیوں کے باوجود انیس سو اٹھٹیس میں دمام نمبر سات کی فاتحانہ دریافت کے ساتھ امید میں اضافہ ہوا ایک ایسا چسمہ جس سے یومیاں پندرہ سو بیرل سے زیادہ کی پیداوار ہوتی ہے جس سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے دو سو انیس سو چوالی میں اربین امریکن آئل کمپنی ارامکو کا نام تبدیل کر دیا گیا کمپنی نے انیس سو اٹھالیس میں ایکزن اور موبل کی سرمایہ کاری کے ساتھ مزید ترقی دیکھی جس نے تیل کی عالمی منظر نامے میں اپنی پوزیشن مستحکم کی جیسے جیسے ارامکو نے اپنے قدموں کے نشان کو بڑھایا انیس سو اکامن میں سفانیہ آئل فیلڈ اور انیس سو ستاون میں گاور فیلڈ جیسی دریافتوں نے اس کے غلبہ کو واضح کیا لیکن ارامکو کی مراز تیل سے آگے بڑھی ہوئی ہے انیس سو پچھتر میں اس نے بجلی کی پیداوار کے لیے قدرتی گیس کا استعمال کرتے ہوئے ایک اہم ماسٹر گیس پلان شروع کیا دوستو اس بصیرت انگیز اکتام ایک پائدار مستقبل کی بنیاد رکھی جس کا اکتتام انیس سو چرانوے تک نو شاریہ چار بلین میاری مقاف فیٹی یومیا کی صلاحیت پر ہوا شاہستہ آگاز سے لے کر ایک ایسی قوت تک جس کا حساب لیا جائے سعودی ارامکو کا سفر انسانی کوششوں کی فتح کا مذر ہے جیسا کہ یہ توانائی کے منظر نامے کی شکل دینا جاری رکھے ہوئے ہیں ایک یقینی چیز ہے سعودی ارامکو کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی یہ لچک جدت اور تلاش کے پائدار جذبے کا ثبوت ہے جدید تاریخ کی تاریخوں میں سعودی ارامکو کے ابواب تیل سفارتکاری اور لچک میں لکھے گئے ہیں ہر صفحہ عالمی واقعات کے موڑ اور موڑ کے ساتھ کھلتا ہے دوستو آئیے انیس سو تیہتر کی طرف پلٹ رہے ہیں جب یوم کپور جنگ کی بازگشت پورے جزیر نمہ عرب میں گونچ رہی تھی تنازہ کے دوران اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کے جواب میں سعودی ارامکو کی حکومت نے ارامکو کے حساسوں میں پچیس پرسنٹ شرکت کی دلچسپی حاصل کی جس سے اہم منتقلی کا مرحلہ تیہ ہوا انیس سو چھتر تک سعودی ارامکو کی حکومت نے ارامکو کی مکمل ملکیت سنبھال لی تھی جس سے کمپنی کے سفر میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا دوستو جیسے جیسے وقت کی ریت بدلتی گئی ارامکو نے انیس سو اٹھاسی تک سعودی ارب کی حکومت کی جانب سے اپنے اساسوں کو چلانا اور ان کا انتظام کرنا جاری رکھا جب ایک شاہی فرمان کے ذریعے سعودی ارب کی آئل کمپنی سعودی ارامکو کا ملک تیل اور گیس کے شعبوں کے محافظ کے طور پر قائم کیا گیا لیکن کہانی وہی ختم نہیں ہوتی انیس سو نوے میں خلیج فارس کی جنگ کے تناظر میں ارامکو عالمی افراد افری کے درمیان استحکام کی روشنی کے طور پر ابری تناظرات کی وجہ سے ضائع ہونے والی تیل کی پیداوار کو تبدیل کرنے کے کام کے ساتھ ارامکو نے تیل کی عالمی منڈی کو مستحکم کرنے کے لیے ایک یادگار کوشش کا آغاز کیا موت بارڈ کنوں کو دوبارہ شروع کیا اور پیداوار کو بے مثال سطح تک بڑھایا جیسے جیسے نئی صدی کا آغاز ہوا ارامکو کا نکتہ نظر افق سے آگے بڑھ گیا دوزار ایک میں گیس انیشیئیٹیو نے ریسرچ کے ایک نئے دور کا آغاز کیا جس نے بین الاکوامی تیل کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبہ اور سٹریٹیجک شراکتداری کی راہ موار کی دوزار دوزار چار تک ارامکو آٹھ اشاریہ چھے ملین بیرل جومیا پیدا کر رہا تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کے طور پر اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا لیکن چیلنجنز اوف پر منڈلا رہے تھے دوزار بارہ میں ایک سائبر حملے نے ارامکو کو اس کے مرکز تک ہلا کر رکھ دیا جس نے ڈیجیٹل دور کی کمزوریوں کو اجاگر کیا پھر بھی اپنی لچک کے جذبے کے مطابق ارامکو راک سے اٹھی پہلے سے زیادہ مضبوط اور پرعظم ہے دوزار انیس میں تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا جب ڈرون حملوں نے ارامکو کے اہم انفرسٹرکچر کو نشانہ بنایا جس سے تیل کی عالمی سپلائی میں خلل پڑا چیلنجوں کے باوجود ارامکو ثابت قدم رہا جو کہ دنیا کی توانائی کی حفاظت کے لیے اس کے غیر متزلزل عظم کا ثبوت ہے دو سو ارب کی ریسے لے کر اقتدار کے گلیاروں تک سعودی ارامکو کی کہانی برداشت جدت اور غیر متزلزل عظم سے عبارت ہے جیسا کہ یہ تاریخ کے دارے میں گامزن ہے ایک بات یقینی ہے سعودی ارامکو کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے یہ مسیبت کے عالم میں فتح کی ایک لازوال داستان ہے اور آنے والی نصروں کے لیے امید کی کرن ہے آئیے سعودی ارامکو کی دلچسپ کہانی پر غور کریں ایک ایسی کہانی جو ازائم اختراع اور عالمی واقعات کے باہوں سے بڑی ہوئی ہے دوستو یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ابتدائی پبلک آفرنگ آئی پی او کے دلکش سرگوشیوں سے شروع ہوتی ہے ایسا اقدام جو سعودی ارامکو کو عوام کی نظروں میں لے کر آئے گا جیسا کہ پہلے کبھی نہیں تھا دوزار اٹھاران کی اول میں سعودی ارام نے عوامی تجارت کے لیے سعودی ارامکو کے ایک ٹکڑے کو کھولنے پر غور کیا ایک ایسا اقدام جس کا مقصد کمپنی کے کاموں کو ہموار کرنا اور حکومت کے خزانے پر بوجھ کو کم کرنا ہے لیکن ارامکو کے کارپوریٹ ڈانچے پر خطشات کے درمیان آئی پی او میں تقییر افق پر رکافٹیں کھڑی ہو گئیں ارامکو کی تنصیبات پر ستمبر 2019 کے ڈرون حملوں نے آئی پی او کی ٹائم لائن کو مزید پیچھے تکیل دیا جس سے کمپنی کے بیرونی خطرات کے خطرے پر روشنی ڈالی گئی لیکن دوستو ہنگامہ آرائی کے درمیان ارامکو نے اپرل 2019 میں اپنے گراؤنڈ بریکنگ بانڈ ایشو کے ساتھ شہ سرخیوں میں جگہ بنائی جس نے بینالاقوامی سرمایہ کاروں سے بارہ بلین ڈالر کا حیران کن اضافہ کیا جو کہ تاریخ میں ابرتی ہوئی مارکیڈ کے ادارے کا سب سے بڑا بانڈ ایشو ہے مرحلہ تیہ کیا گیا اور 3 نومبر 2019 ارامکو نے تعداول سٹاک ایکشنج میں اپنی قیمت کا ایک شارعہ پانچ پرسند درج کرنے کے منصوبے کی نکاف کشائی کی یہ توقع 4 دسمبر 2019 کو روج پر پہنچ گئی جب ارامکو نے اپنے آئی پی اوز کی قیمت 32 سعودی ریال فی حسس رکھی جس سے سبسکرپشنز میں 119 بلین ڈالر کی حیران کن رقم پیدا ہوئی آئی پی او نے حیرت انگیز 25.6 بلین ڈالر اکٹھا کیا ارامکو کا تریخ کے سب سے بڑے آئی پی او کے طور پر کارپریٹ دنیا کے روج پر پنچا دیا دوستو لیکن یہ بیانیاں وہی نہیں رکا 2020 کی دہائی کے ہنگامہ خیز پانیوں میں ارامکو نے نئے علاقوں اور موسمی طفانوں کو چارٹ کرنا جاری رکھا فارمولا 1 کے ساتھ عالمی شراکتداری قائم کرنے سے لے کر کیمیکل بنانے والی معروف کمپنی س اے بی آئی سی میں اکسریتی حسس حاصل کرنے تک ارامکو کا نقشہ سودی عرب کے آئل فیلڈ سے کہیں زیادہ پیل گیا پھر بھی سڑک اپنے چیلنجوں کے بغیر نہیں تھی کوبر نائنٹین وبائی بیماری نے عالمی معیشت میں جڑکوں کی لہنیں بھیجی ہیں جس سے ارامکو کو بےمثال ہیڈ وائن پر جانے کی ترغیم ملی مالی سال کی پہلی شش ماہی کے لیے خالص آمدنی میں پچاس فیصد کمی کی اطلاع دینے اور اس کی تنصیبات پر سائبر اور ڈرون حملوں کا سامنہ کرنے کے باوجود ارامکو اپنے مشن پر عظم رہا لے کر زہران کے آئل فیلز تک سعودی ارامکو کا سفر انسانی انٹرپرائز کے ناقابل تسکیب جذبے کا ثبوت ہے جو بدلتی ہوئی دنیا میں امید کی کرن ہے توانائی کی اکثریت کے لیے سعودی ارامکو کی جسجو کے مرکز میں ریسرچ ہے ان انیس سو بیاسی سے اس کی جیوفیزکس اور ماہرین ارضیات کی فوج تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش میں زمین کو چھان رہی ہے یہ یادگار کام ایکسپیک ایڈوانسڈ ریسرچ سینٹر میں سامنے آتا ہے جہاں جدید ٹکنالوجی اور ذہانت فطرت کے پشیدہ قزانوں کو کھولنے کے لیے ایک دوسرے سے مل جاتی ہے دو سو اصل میں سعودی ارامکو نے ڈیٹا کی بڑی مقدار کو کم کرنے کے لیے کرے سپر کمپیوٹرز پر انسار کیا لیکن دوزار ایک میں ایک جراد مندانہ اقدام میں کمپنی نے لینکس کلسٹرز کو اپنی نئی کمپیوٹیشنل ریڈ کی ایڈی کے طور پر قبول کیا اس تبدیل نے ایکسپلوریشن کے ایک نئے دور کی راہ موار کی جس کا اختتام دوزار نو میں سپر کمپیوٹنگ سسٹم کی تنصیب پر ہوا جس میں ایک پیٹا بائٹ سے زیادہ ڈسک زخیرہ کرنے کی گنجائز تھی جو سعودی ارامکو کی تاریخ میں سب سے بڑی ہے لیکن سعودی ارامکو کے ازائم اکیلے تلاش سے کہیں آگئے ہیں سعودی حکومت کی طرف سے ایک سٹریٹیجیک اقدام کے تحت کمپنی نے 1993 میں تیل صاف کرنے کے لئے ایک قدم اٹھایا اور سلطنت کی تیل کی پیداوار کو ایک ہی چھت کے نیچے مستحقم کرنے کے لئے سامریک کے ساتھ زم ہو گئی اس انزمام نے سعودی ارامکو کے ریفائننگ اور ڈسٹریبیوشن کے میدان میں قدم رکھنے کا آغاز کیا ایک ایسا سفر جس میں کمپنی کو پوری دنیا میں اپنے قدموں کے نشان کو وسط ملے گی روسف الپائن میں پیٹرون کارپوریشن میں حسنس حاصل کرنے سے لے کر سنت کے سر کردہ کھلاڑیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبے بنانے تک سعودی ارامکو کی ریفائننگ کی صلاحیت اب پانچ جاریہ چار ملین بیرل یومیاں ہے پھر بھی کہانی وہیں ختم نہیں ہوتی پیٹرو کیمیکل سولیات کے ساتھ رفائنریوں کو زم کرنے کی طرف ایک سٹریٹیجک مہور کے ساتھ سعودی ارامکو کے ڈاؤن سٹریم آپریشنز زلزلے کی تبدیلی سے گزر رہے ہیں اس تبدیلی کی مثال پیٹرو رابیق جیسے منصوبوں سے ملتی ہے جو سمی ٹومو کیمیکل کمپنی کے ساتھ ایک مشترکہ منصوبہ ہے جو جدت اور تنوں کے ایک نئے دور کا آغاز کرتا ہے دوستو جیسا کہ سعودی ارامکو ایک سرسبد مستقبل کی طرف ایک راستہ ترتیب دے رہا ہے اس کی پائیداری اور سعودائیزیشن کے عظم غیر متزلزل ہیں گیس بڑک اٹھنے کو کم کرنے میں کمپنی کی سرمایہ کاری اور دوہزار سار تک خالت صفر کاربن کے اخراج کو حاصل کرنے کے اس کے اید نے ماہولیاتی ذمہ داری کے لیے اس کی لگن کو جاگر کیا اور آئیے انسانی انسر کو فراموش نہ کریں تعلیم اور تربیتی پروگراموں کے ذریعہ مقامی ہنر کو پروان چڑھانے کے لیے سعودی ارہمکو کی ثابت قدمی نے کئی دہائیوں سے سعودی معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا لیکن فتوحات کے درمیان تنازات موجود ہیں کوبر نائنٹین انفیکشن سے نمٹنے میں لاپروہی کے الزامات سے لے کر مضبوط مسئلہ سرمایہ کاروں کے الزامات تک سعودی ارہمکو کا سفر چیلنجوں کے بغیر نہیں ہے پھر بھی یہ لچک جدت اور اٹل عظم کی ایک کہانی ہے ایک ایسی کہانی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ سامنے آتی رہتی ہے کیونکہ سعودی ارہمکو اپنی بنیادی اقدام پر قائم رہتے ہوئے جدید دنیا کے پچیلیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے